شاملی سے آئی ایس آئی ایجنٹ کلیم کی گرفتاری کا معاملہ ہے بتا دیں کہ اردو میں لکھے کورٹ کو ڈیکورٹ کرنے مجھوٹی ہوئی ہے اس وقت کی یہ بڑی جانکاری ہے تو بڑی خبر آئی ایس آئی ایجنٹ کلیم کے پاس ملے تھا اردو کورٹ تو شاملی سے آئی ایس آئی ایجنٹ کلیم کی گرفتاری کا معاملہ اردو میں لکھے کورٹ کو ڈیکورٹ کرنے میں لگاتار سپیشل ٹاسک فورس جتی ہوئی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ایس ٹی ایف لگاتار جو کورٹ مل رہے ہیں اس کو ڈیکورٹ کرنے کا پریاس کر رہی ہے ان کوڈوں کے مادیم سے ہی یہ تمام آتنگ کی بات کرتے تھے اب کیا کوڈ کس سمبند میں لکھا گیا ہے اس کو لے کر لگاتار پریاس ہو رہے ہیں کہ وہ ڈیکورٹ ہو جائے جو آئی ایس آئی ایجنٹ کلیم کی گرفتار ہوا ہے اس نے بھی پوستہ چل رہی ہے آپ کو یہ بھی جانکاری دے رہے ہیں کہ جو آئی ایس آئی ایجنٹ ہوتے ہیں یہ بہت ہی ویل فرینڈ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کب کتنا کہاں کیسے بولنا ہے اس کے لحاظ سے ایس ٹی ایف کے سامنے تھوڑی پریشانی آ رہی ہے لیکن جو کوڈ ملے ہیں اس کو ڈیکورٹ کرنا ایک بڑی پریشانی ہے لیکن ایس ٹی ایف لگاتار پریاس کر رہی ہے کہ جل سے جل یہ کوڈ جو کہ اردو میں لکھے گئے ہیں ان کو ڈیکورٹ کر دیا جائے سمواراتا وارون ہماری ساتھ جڑ گئے ہیں وارون پوار جس طریقے سے اب جو کوڈ یہاں پر پائے گئے ہیں اردو میں اس کو ڈیکورٹ کرنے کے پریاس ہو رہا ہے کچھ اپلیٹ مل پا رہا ہے اس ماملے میں بلکہ دیکھیں جو پتراولی جو آئی ایس آئی ایجنٹ کلیم کے پاس سے ملی تھی اس کو جو ہے کاندھلا کے ایک پرشید جو ہے اردو کا ویدھیا لیا ہے وہ آپ کے جو ادھیاپا کے ان سے پڑھوایا گیا ان سے اس کا ہندی میں نواد کیا گیا حالکہ وہ نواد کیا پایا اور اس کے اندر کیا کیا کوڑ تھے یہ تو ایسٹی اپ کی ٹیم اور جو سرکسا ایجنسی آجات کر رہی ہے یہ تو نہیں بتا پا رہی ہے لیکن اتنا جرور تہہ ہے کہ یہ بڑا نیٹرک تھا اور یہ نیٹرک کم سے کم چھے راجیوں میں پھیلا تھا جو اتر بارت کے چھے راجی ہیں ہریانہ ہے دلی ہے اتر پردیش اترہ کا ڈیمہ چل اور راجستان تک یہ نیٹرک بڑا فیلایا گیا تھا چونکہ راجستان کی سینہ کے بیس کیمپ کے فوٹوز بھی بتایا جا رہے ہیں سینکو کے فوٹو بتایا جا رہے ہیں رافیل بیمان کے فوٹو جو ہے بھیجے گئے تھے وہ بتایا جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو لوکل جو پولیس پاکستان کی جیل سے آنے کے بعد جو پولیس کی دبی سے ہوئی تھی جو سرکسا ایجنسی آپ پوستاج کر رہی تھی وہ ڈیٹیل بھی جو ہے پاکستان بھیجی گئی ہیں ایسے میں ورون ان کو سلیپر سیل ہی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ دیکھیں کام تو یہ پاکستان کیلئے ہی کر رہے تھے اور سلیپر سیل کے بارے میں کچھ پتا لگ پایا ہے کیا جس ایجنٹ کی گرفتاری ہوئی ہے پوستاج وہ اس نے کچھ کھلا سے کی ہے دیکھیں یہ پہلے یہ کچھ سمیں پہلے ہی پاکستان گیا تھا اور پاکستان میں اس کی بواہ تھی وہیں پر آئی ایس آئی سے اس کے کونٹیکٹ ہوئے حالکہ جو ہے قریب تیس ورس پورو کہرانہ کسب کے دو یوک پاکستان میں رہتے ہیں وہ یدہ خدا یہاں سے جب یکتی پاکستان میں جاتے ہیں ان سے سمپرک کرتے ہیں اور ایک گھٹری ادھوگ پہلے جو چلایا جاتا تھا جس میں جو ہے ہتھیاروں کے تذکری کی جاتی تھی لیکن اس کو ویسے اس روپ سے یہ ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ اور لوگوں کو جو ہے جو مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں وہاں لوگوں سے بات کی جائے اور ان کو جو ہے جہاد کے لیے جو ہے اکسا آ جائے تو تمام طرح کی یوزنہ اس یوک کے دوارہ بنائی گئی تھی اس کا بھائی تحسین جو ابھی فرار ہے اس کا ایک ساتھی یوسف سہرنپور نیواسی ہے جو اس کو فرجی آئی ڈی پر سم دیا کرتا تھا وہ فرار ہے تو ایسٹی اپ کی ٹی میں لگتار جو ہیں دونوں آروپی جو فرار اور ان کی گرفتاری کے لیے پریاثرہ تھا اس کے علاوہ یہ پوری کڑی جو ہے چین جوڑ رہی ہے کہ آخر کتنے لوگوں تک ان کے سم پرک ہوئے اور کہاں کہاں تک انہوں نے اپنا نیٹورک کھڑا کیا جی بہت بہت شکریہ تباہم دنکاری مریضہ سہجا کرنے کے لیے آگے بڑھ لیتے ہیں